نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جن کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے جن میں سے ایک غلط فہمی اور غلط خیال یہ پائی جاتا ہے کہ بہت سی مرتبہ انسان کی آنکھ پھڑکتی ہے کبھی تو دائیں آنکھ پھڑکتی ہے اور کبھی بائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو ہمارا یہ خیال اور وہم ہوتا ہے کہ اگر کسی کی دائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی اچھا ہونے والا ہے اور اگر بائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو ہمارا یہ عقیدہ اور خیال ہوتا ہے کہ کوئی برا ہونے والا ہے اس لئے یہ بات بلکل غلط ہے اور یہ تواہمات میں سے ہے اس کا شرعی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے اور اسلامی عقیدے کے بالکل خلاف ہے کیونکہ ایک مسلمان کا ایک ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسان کسی بھی وقت یا کوئی بھی چیز انسان کو اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی صرف اور صرف نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے اس لیے آنکھ پھڑکنے کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ دائیں آنکھ پھڑکے تو اچھا ہوگا اور بائیں آنکھ اگر پھڑکے تو کچھ برا ہونے والا ہے یہ بالکل غلط عقیدہ ہے اور ثواہمات میں سے ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور اس کی اصلح کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھاتا فرمائے موسیقی موسیقی